سبسکرائب کیجئے کوکنگ ان برشی سٹائل کو تاکہ آپ کو ملتی رہے ہیں کم خرش پرنے والی آسان اور مزیدار ریسیپیز رزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جنب آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے ہن سے مسکراتے ہوں گے اور میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے ویلکم کوکنگ ان برشی سٹائل میں آج ہم بنا رہے ہیں پیزا پین ویلز اور یہ پین ویلز بہت مزے کے بنتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں بہت آسان سی ریسیپی ہے چھٹ پٹ سے بنا لیں گے ہم اس کو کوئی اتنی مشکل نہیں ہے اور ہم اس کو بیک کریں گے اوون کے بغیر چلے پہ بیک کریں گے دو طریقوں سے آپ کو بیک کرنا بتاؤں گی جو کہ بہت ہی آسان طریقے ہیں اور آپ میں سے کوئی بھی آسانی سے گھر میں ان کو بنا سکتا ہے پہلے ہم اس کی ڈو ریڈی کریں گے دو کے لیے ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے اور اس کو اچھے سے چھان لیا ٹھیک ہے آپ کسی بھی کپ سے اس کو میئر کر سکتے ہیں ایک قدر انڈا انسٹنٹ ایسٹ یا خمیر ون ٹیبل سپون بھر کے ہم نے لیا ہے ون ٹی سپون نمک ہے ون ٹی سپون پسی ہوئی چینی ہے تقریباً ثری ٹیبل سپون خوشک دودھ اور ٹو ٹیبل سپون آئل ٹھیک ہے یہ ہیں تمام انگریرز جن سے ہم یہ پیزا کی ڈو جو ہے اس کو ریڈی کریں گے اچھا جی ڈو بنانے کے لیے ہمیں میدے کو چھان لیا انڈے کو چیک کر لیں سیزن چینج ہو رہا ہے انڈے اکثر جو ہے وہ خراب ہونے کا اندیش ہوتا ہے تو پہلے اس ان کو الگ باؤل میں نکال دی کریں ڈائریکٹ آٹے میں مت ڈالیں ٹھیک ہے ایک باؤل لے لیا جس میں ہمیں ڈو پریپیئر کرنی ہے اس میں ہم نے میدہ شامل کر دیا ایسٹ شامل کر دی نمک پسی ہوئی چینی خوشک دودھ کا پاوڈر ٹو ٹیبل سپوز آسا مت رکھو پیٹی پیس کو تمام سے شامل کرنے باؤل اس کو چکے کرنے اور جتنی ضرورت ہو اتنا پانی ڈال کے ایک نرم روح تیار کرنے جیسے ہم نارمی دو بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دو تیار ہوگی چکن کی میرینیشن کر لیتے ہیں چکن میں نے یہاں پہ لیا ہے تقریباً ایک پاو کی قریب اور اس طرح کی چھوٹی بوٹی میں اس کو کٹ کر لینا ہے اسی طرح سے آپ نے بھی اس کو چھوٹ چھوٹی بوٹی میں کٹ کرنا ہے اچھا جیس پائسز جو ہم اس پہ لالیں گے اس پہ آپ دیکھیں ون ٹی سپون نمک ہے ون ٹی سپون زیرا پاوڈر ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون ادرک کا پاوڈر یعنی کی سونٹ ہاف ٹی سپون لہسن کا پاوڈر ون ٹی سپون لال میرچ پیسی ہوئی ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ اور ہاف لیمن یہ جو سپائسز یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ مرچی کی جو کونٹیٹی ہے اس سے یہ تھوڑا تیکھا بنے گا ٹھیک ہے یہ پہلے سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو کونٹیٹی ہمار پاس ٹیکن کی ہے اس حساب سے یہ مرچی تھوڑی سی تیز ہوگی لیکن آپ نے اتنی ہی مرچی رکھنے ہے کیونکہ جب ڈو کے اندر یہ کک ہوگا بنے گا تو یہ بیلنس ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تمام سپائسز ہم نے چکن میں شامل کر دیئے لیمن جوس شامل کر دیا ہاف لیمن ہے اس کو ہم نے سکویز کر دیا ٹو ٹی سپون ہم اسی کے اندر آئل شامل کر دیں گے ٹھیک ہے جی اور ایک چیز جو میں بتانا بھول گئی تھی دہی دو ٹیبل سپون جتنا دہی ہم اس میں آئٹ کریں گے اور اچھی طرح سے تمام مسالوں کے ساتھ دہی کے ساتھ آئل کے ساتھ اور لیمن جوس کے ساتھ اس کو مکس کر دیں گے اور یہ ہماری میرینیشن ہو چکی ہے آپ اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کک کرنے سے پہلے آپ اس کو رکھ دیں گے تو بہت اچھا سا جوسی اور مزیدار سا چکن تیار ہو گیا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم نے اس کو ریسٹ دیا اب یہاں پہ ہم اس کو کک کر لیں گے کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کرنی ہے ایونکہ آئل بھی ایڈ نہیں کرنا کیونکہ ہم نے تمام چیزیں اس میں ڈال دی ہیں جس ہم اس کو کک کریں گے جب تک کہ یہ اچھی سے پکنے ہی جاتی ہیں اندر تک چکن کو آپ نے پکا لینا ہے دھیمی آنچ پہ اس کو آپ بنائیں گے تو دس سے بارہ منٹ میں آپ کی یہ چکن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں چکن کوکو کی اس کو ہم نکال لیں گے اچھا جی یہاں پہ پاس چکن موجود ہے ڈو موجود ہے ایک پیاز چاپٹ کر لی تھوڑے سے ہم نے لے لیا ہے بلیک آلیفز گرین آلیفز بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی اویلیبل ہوں آپ کے پاس آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں میرے پاس سوس ہے یہ میرے پاس چلی گارلک سوس ہے پیزا سوس ہے تو اس کا استعمال کرنے نہیں ہے تو چلی گارلک سوس سے بھی کام چل سکتا ہے شملہ میرچ ایک ادھر چاپٹ کر لی اور یہاں میرے پاس چیز ہے چیڈر اور موزریلہ چیز دونوں کو میں نے گریٹ کر کے رکھا ہے اور اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم مزید جو ہے وہ استعمال کر لیں گے اب یہ میرے پاس تقریباً ایک کپ کے برابر ہے ٹھیک ہے جی ڈو ہم نے جو پریپیر کی تھی تھوڑی سی آپ دیکھیں یہ پھول چکی ہے اس کو ہم نے بیل لینا ہے یہاں پہ اور اس کے ہم نے ایک بڑی سی روٹی جو ہے وہ بنا لینی ہے ٹھیک ہے ہم اس کو اتنا بیلیں گے کہ پتلی سی بڑی سی روٹی بن جائے کیونکہ ہم نے اس کے اندر خمیر شامل کیا اور خمیر کی وجہ سے جب یہ کوک ہوگا تو یہ خود بخود ہی پھول جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہم اس کو بیل لیں گے اور ایک بڑی سی پتلی سی روٹی ہم اس کی تیار کر لیں گے بہت سوفٹ سے آپ نے دو اس کی بنانی ہے جتنی سوفٹ دو آپ بنائیں گے اتنا ہی اچھے آپ کے یہ پن ویلز جو ہیں یہ تیار ہوں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کو بیل لیا ہے اور اتنا ہی آپ نے بھی اس کو بیل لینا ہے تھوڑا پتلا ہی رکھے گا تاکہ یہ جب کوک ہوگی تو پھولے گی اور یہ اپنی جگہ سے تھوڑا بڑھ جائے گی اچھا جی اس کے اوپر ہم نے سب سے پہلے ایڈ کر دینا ہے سوس بیزا سوس ہے تو وہ ایڈ کر دے نہیں ہے تو چلی گارلک سوس آپ ایڈ کر سکتے ہیں سوس کو اچھی طرح سے ہم نے اس طرح سے سپریٹ کر لیا روٹی کے اوپر اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے چیز چیز کی کونٹیٹی جتنی بھی ڈالیں گے اتنا ہی اچھا ہے اتنا ہی زیادہ فلیور اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا تو یہاں پہ ہم نے بیس میں سب سے پہلے چیز کو ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہم نے اس طرح سے پھیلا کے ڈال دی اس کے اوپر ہم ڈالیں گے چکن جو کہ ہم نے کوک کر کے رکھی ہے اس کو بھی ہم اسی طرح سے ساری روٹی کو پھیلا دیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر چاپڈ اونین ڈالیں گے پیاز جو کہ ہم نے چاپڈ کر کے رکھی تھی تقریباً ایک میڈیم سائز کی پیاز جائے گی اور ایک ہی میڈیم سائز کی شملہ میں جو کہ چاپڈ کر کے رکھی ہے یہ ہم شامل کر دیں گے کورنز جن لوگوں کو پسند ہے وہ ڈال سکتے ہیں آلیفز آپ کے پاس کوئی بھی ہیں تو یہ نہیں کہ یہ بلیک ہے تو آپ کہیں جی گرین نہیں ہے تو ہم نہیں بنا سکتے یہ گرین ہے اور بلیک نہیں ہے تو آپ کہیں کہ ریسپی ہم نہیں بنا سکتے کوئی بھی آلیفز آپ ڈال کے اس ریسپی کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں میں اس میں بلیک آلیفز جو ہیں وہ شامل کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی یہ ہم نے شامل کر دیا اور اس کے بعد اینڈ میں ہم دوبارہ سے اس کے اوپر چیز ڈالیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے دوبارہ سے اچھی طرح سے اس کے اوپر چیز جو ہیں اس کو پھیلا کے ڈال دینا ہے اور یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اس طرح سے آہستہ سے رول کر لیں گے ٹھیک ہے یہ اب رول ہو چکی ہے رول کرنے کے بعد ہم اس کو پیسز میں کٹ کریں گے مناسب سائز کے یہ دیکھیں اتنے اتنے پیسز میں آپ نے اس کو آرام سے کٹ کر لینا ہے اور یہ تمام پیسز کٹ کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں بتاتی ہوں کہ ہم اس کو دو طرح سے بنا سکتے ہیں بیک کر سکتے ہیں ایک تو میں یہ فرائنک پین یوز کروں گی اس میں ہم بنائیں گے تو میں اس کے اس طرح سے اس کو اٹھا کے آپ نے ہلکا سا ہاتھ سے پریس کر دینا ہے ہلکا سب بہت زیادہ نہیں ہلکا سا آپ اس کو پریس کریں اور ڈائریکٹ آپ نے اس کو فرائنک پین میں کوئی بھی آئل لگانے کی کوئی بھی بٹر پیپر لگانے کی ضرورت نہیں ہے ایز ایز آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تقریباً چار سے پانچ جو ہیں پیسز وہ اس میں پین میں رکھتی ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی پلیٹ کوئی بھی ایسی ٹیز جس میں آپ کچھ بھی بیک کرتے ہیں یہاں پر میرے پاس پیزہ پین ہے میں اس میں رکھ رہی ہوں آپ کوئی بھی برتن ایسا یوز کر سکتے ہیں جس میں آپ اکثر بیکنگ کرتے رہتے ہیں تو اس میں آپ رکھ کے اس کو بیک کر سکتے ہیں اب میں آپ کو دونوں میتھر بتا دیتی بیکنگ کرتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اکثر میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں کیک بیک کرتے ہوئے اور ابھی نان خطائی کی ریکارڈ کی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی بھی آپ پتیلی لے لیں کوئی کڑاہی کوئی بھی چیز جس میں آپ نے بیس میں اس کے نمک ڈال دینا ہے ٹھیک ہے نمک ڈالنے کے بعد اس کے اوپر کوئی بھی سٹینڈ رکھتے یا سٹینڈ نہیں ہے تو کوئی بھی پلیٹ جو ہے اس کو آپ الٹا کر کے رکھ لیں اور اس کے اوپر آپ نے جس میں بیک کرنا ہے اس کو رکھ کے کور کر کے آپ کک کر لیں ٹھیک ہے آج جو میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں اس میں یہ دیکھیں یہ میں پاس ایک پرانا تواہ ہے جو میرے یوز میں نہیں ہے اس کو میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے میں نے اس کو تقریباً دس منٹ سے آگ جلا کے میڈیم ہیٹ پہ رکھا گرم ہونے کے لیے یہ گرم ہو گیا تو جو میں نے فرائنگ مین تھا اس کو میں نے ڈریکٹ اس کے اوپر رکھ دیا تب اے کے اوپر ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے اسی طرح سے میڈیم لو فلیم کرتے ہوئے اور اسی طرح سے ہم نے اس کو رکھ دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم نے اس کو میڈیم لو فلیم پہ کوک کرنا ہے ٹھیک ہے جی دس سے بارہ منٹ گزر جانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کتنا پھیل چکے ہیں کتنا اپنی سائز سے دبل ہو چکے ہیں یہ دیکھ اور پرفیکٹ یہ کوک ہو چکے ہیں یہاں میں آپ کو بتا دوں میں نے فائف پیس اس میں رکھے تھے آپ نے دیکھا تھا لیکن چونکہ ان کو تھوڑی سپیس چاہیے تھی پھیلنے کے لیے کوک ہونے کے لیے تو ایک پیس میں نے اس میں سے نکال دیا تھا اس کو میں نے الگ سے بیک ہونے رکھ دیا اور چار پیس یہاں رکھے وہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنا انہوں نے جگہ گھیر لی ہے کیونکہ ہم نے جو ڈو بنائی تھی اس میں خمیش شامل کیا تھا اگر یہ دیکھیں بلکل سوفٹ سیز کی بنی جو بنی ہے بہت مزے کی اور بلکل پرفیکٹ یہ کوک ہو چکے ہیں چیز میلٹ ہو چکی آپ کو نظر آ رہی ہے باقی کی تمام چیزیں چکن ہماری کوک تھی اور اس بیس تھی وہ بھی بلکل پرفیکٹ کوک ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہاں میں آپ کو توڑ دکھا سے کوک ہو چکی ہے بہت مزیدار بہت ہی ٹیسٹی اور بہت آسان سی یہ ریسپی ہے جو کہ آپ کی فیملی میں کسی کو بھی بچوں سمیت ہر ایک کو بہت پسند آنے والی ہے آپ چائے کے ساتھ جھٹ پٹ سے بنا سکتے ہیں گیسٹ آ جاتے ہیں لنچ بکس کے سبسکرائب اپنا رکھیں کہ بہت سارا خیال مجھے رکھیں کہ دعا میں یاد انشاءاللہ ہوگی پھر ملاقات اللہ حافظ